نکیال میں محکمہ زراد کی طرف سے جانروں کے چارے کو محفوظ کرنے کے مطالق ٹریننگ پروگرام رکھا گیا جس میں ڈاکٹر سحیل لطیف اور ٹیم نے کاشتکاروں کا جانروں کے چارے کے بارے میں اہم معلومات اور ٹریننگ دی مزید جانتے ہیں میں فائیو نیوز کے بیور اچھی محمد مجزا مغل سے جی مجزا آگاہ کیجئے گا بلکل میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں زرائد آفس میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو جانوار ہیں ان کا چارہ ہے اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر آزاد موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس چارے کو کس طرح تیار کرواتے ہیں آج ہمارے یہاں سبت چارے کو محفوظ کرنے کے حوالے سے ایک ٹریننگ سائلیج میکنگ کے حوالے سے گریلیو سطح پر سائلیج کی تیاری کے حوالے سے ایک ٹریننگ کا اتمام کیا گیا جس میں ایک کسیر تعداد میں کس کاشتکاروں اور فیلڈ کے سٹاف نے شرکت کی تو اس میں جو مارے جیسے زرائد مارے ملک کی معیشت کی ایک ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتا ہے اور مارا جیسے زرائد کشمیر کا ہر کاشتکار جو ہے اس کے کم از کم اگرکرچر کے علاوہ وہ لائف سٹاک بھی رکھتا ہے تو اس میں ہماری جو جانوار کی خوراک ہے اس میں سے مارا زیادہ خراجات تک میں ستر پرسنٹ مارے خوراک پر لگتے ہیں تو ماری آج اس ٹریننگ کے حوالے سے یہ تھی کہ ہم نے سبس چارہ اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے تاکہ کاشتکار کو زیادہ سے تک وہ غزائیت سے برپور جانوار کو غزا دے سکے زودعظم ہو اور زائقہ دار ہو ہمارے کاشتکار حضرات یقینین سے مستفید ہوئے ہوں گے اور جب ہم نے ٹریننگ مکمل کی تو انہیں مختلف سوالات کیے اور اس میں اگر اس کو سیلج کے حضر پچاروں کا محفوظ کر لیا جائے تو اس میں ایک متعد اندازے کے مطابق چاریس سے پچاس پرسنٹ تک جانوار کی وہ پیداواری سلائید میں اضافہ کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ جب ہم اس کے چارے پر اٹھنے والے اخراجات کو کم کر کے اور پیداوار اس کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ کریں گے تو وہ لازمی کاشتکار بھی خوشحال ہوگا اور ملک بھی خوشحال ہوگا سویل لطیف جو ایگری کلچر کے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو بتایا ہے کہ چارہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے کیمرامین بابر مغل کے ساتھ مرسا مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز نکیال آزاد کشمی